ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا حامد میر نے بڑی خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ تین چار فیز ہیں پہلی فیز آپ نے دیکھی جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو کاغذات جمع کروانے سے روکا گیا لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ امیدوار کاغذات جمع کروانے میں کامیاب ہو گئے اور میں نے تب کہا تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں حامد میر نے کہا کہ آج جو ہوا وہ سیکنڈ فیز تھا پہلے فیز میں ان کو کاغذات جمع کروانے سے روکنا تھا دوسرے فیز میں پی ٹی آئی کے پیپرز ریجیکٹ کرنے تھے اور اب تھرڈ فیز آئے گی کہ جب یہ امیدوار جن کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ الیکشن ٹی بیونل میں جائیں گے اور وہ ٹی بیونل سے پانچ چھ دن میں فیصلہ ہوگا اور ٹی بیونل جب کچھ لوگوں کو کلیر کر دے گا تو پھر ایک اور فیز آئے گا جس میں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا حامد میر نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اس سارے معاملے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کرے گی اور یہ سب دوہزار اٹھارہ کا ریکارڈ توڑنے کے لیے ہو رہا ہے لیکن یاد رکھیں جو لوگ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جیت جائیں گے وہ جیت کر بھی ہار جائیں گے اور جو ہارے ہوں گے وہ ہار کر بھی جیت جائیں گے